مالے گاؤ آگرہ ہائوے پر دو ہزار تین میں ایک تا ہوتل بنایا گیا تھا اور آج جو ہے توفانی بھونڈر سے دو چار ہو کر کے یہ پوری امارت آگے اگلا حصہ اس کا گر گیا ہے اس میں ایک بچہ شدید زخمی ہوئے جسے دھولیا سیویل ہسپٹل میں داخل کیا گیا ہے ہندوستان میں ابھی سمندری توفان آیا تھا جو کوکن سے لے کر کے گجرات تک پہنچا تھا دوسرا توفان جو یاس کے نام سے آیا اس نے جھارکھنڈ اوڑیسہ مغربی بنگال اور بہار کو متحصر کیا ہے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور کافی بڑا نقصان ملکوں میں ہوا ہے ابھی جو چکروتی توفان جس کو بولتے ہیں اور مالے گاؤں کے لوگ اسے بھونڈر کہتے ہیں بارش ہو رہی تھی اور اس بھونڈر کی جو توفانی ہوا تھی وہ آ کر کے اس امارت سے ٹکرائی اور اس کے بعد یہ حادثہ ہو گیا ہوتل میں کافی لوگ تھے لیکن یہ کہ کسی کے مرنے کی خبر نہیں ہے دو بچوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے ایک بچہ جو ہے مالے گاؤں کے الفہ ہسپٹل میں ہے اور ایک بچہ جو دھولیے کی بارات مالے گاؤں آئی تھی ایک بچہ زخمی ہے اسے دھولیہ سیویل ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا ہے کسی کو دوش تو نہیں دیا جا سکتا حادثہ حادثہ ہی ہوتا ہے کہ جس کی کسی کو توقع اور امید نہیں ہوتی ہے اور وہ چیز وجود میں آ جائے اور جانی یا مالی نقصان ہو جائے تو اس کو حادثہ کہا جاتا ہے اس موقع پر ہمارے لیے دکھ کی گھڑی ہے ایک تا ہوتل کے جو مالکان ہیں ہم ان کو جو ہے پنچنامہ اور سروے ہو جانے کے بعد سرکار سے جو آفت کے پیشے نظر امداد دی جاتی ہے ملتی ہے وہ دلوانے کی کوشش کریں گے ہمارے لیے دلوانے کی کوشش کریں گے سرکار رسطہ نہیں دیکھئے اس میں دلنے لگا وہ سب سب سے آمنے والی واشاں کریں گے سب بہر بھاتے ہیں یکنین کوڑا ادمی اس میں چپڑ گیا ہے جو بری عبادل جوinkہ نہیں ہے تو اس کو آمنیکس میں دعا کریں گے جائے اور پاس دلوانے کے لئے دل میں دل میں دلہ کر رہے ہیں اور دل میں دل میں دل میں دلس پر رہے ہیں آدمی کریں گے ہیں ٹھیک ہے موسیقی موسیقی